مدی سترہ باب چھے دن کے بعد یسو نے پترس اور یاکوب اور اس کے بھائی یوہنہ کو ہمرا لیا اور انہیں ایک اونچے پہاڑ پر الگ لے گیا اور ان کے سامنے اس کی صورت بدل گئی اور اس کا چہرہ سورج کی مانت چمکا اور اس کی پوشاک نور کی مانت سفید ہو گئی اور دیکھو موسا اور ایلیا اس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے انہیں دکھائے دئیے پترس نے یسو سے کہا اے خداوند ہمارا یہاں رہنا اچھا ہے مرضی ہو تو میں یہاں تین ڈیرے بناوں ایک تیرے لیے ایک موسا کے لیے اور ایک ایلیا کے لیے وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ دیکھو ایک نورانی بادل نے ان پر سایا کر لیا اور اس بادل میں سے آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں اس کی سنو شاگرد یہ سن کر موں کے بل گرے اور بہت ڈر گئے یسو نے پاس آ کر انہیں چھوا اور کہا اٹھو دھرو مج جب انہوں نے اپنی آنکھیں اٹھائیں تو یسو کے سوا اور کسی کو نہ دیکھا جب وہ پہاڑ سے اتر رہے تھے تو یسو نے انہیں یہ حکم دیا کہ جب تک ابن آدم مردوں میں سے نہ جی اٹھے جو کچھ تمہیں دیکھا ہے کسی سے اس کا ذکر نہ کرنا شاگردوں نے اس سے پوچھا کہ پھر فقی کیوں کہتے ہیں کہ ایلیا کا پہلے آنا ضرور ہے اس نے جواب میں کہا ایلیا البتہ آئے گا اور سب کچھ بحال کرے گا لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ ایلیا تو آ چکا اور انہوں نے اسے نہیں پہچانا بلکہ جو چاہا اس کے ساتھ کیا اسی طرح ابن آدم بھی ان کے ہاتھ سے دکھ اٹھائے گا تب شاگرد سمجھ گئے کہ اس نے ان سے یوہنب ابتسمہ دینے والے کی بابت کہا ہے اور جب وہ بھیڑ کے پاس پہنچے تو ایک آدمی اس کے پاس آیا اور اس کے آگے گھٹنے ٹیک کر کہنے لگا اے خداوند میرے بیٹے پر رحم کر کیونکہ اس کو مرگی آتی ہے اور وہ بہت دکھ اٹھاتا ہے اس لیے کہ اکثر آگ اور پانی میں گر پڑتا ہے اور میں اس کو تیرے شاگردوں کے پاس لائیا تھا مگر وہ اسے اچھا نہ کر سکے یسو نے جواب میں کہا اے بے اتقاد اور کجرو نسل میں کب تک تمہارے ساتھ رہوں گا کب تک تمہاری برداشت کروں گا اسے میرے پاس لاؤ یسو نے اسے جھڑکا اور بدرو اس سے نکل گئی اور وہ لڑکا اسی گھڑی اچھا ہو گیا تب شاگردوں نے یسو کے پاس آ کر خلوت میں کہا ہم اس کو کیوں نہ نکال سکے اس نے ان سے کہا اپنے ایمان کی کمی کے سبب سے کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر تم میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو اس پہاڑ سے کہہ سکو گے کہ یہاں سے سرکر وہاں چلا جا اور وہ چلا جائے گا اور کوئی بات تمہارے لئے ناممکن نہ ہوگی لیکن یہ قسم دعا کے سوا اور کسی طرح نہیں نکل سکتی اور جب وہ گلیل میں ٹھہرے ہوئے تھے یسو نے ان سے کہا ابن آدم آدمیوں کے حوالہ کیا جائے گا اور وہ اسے قتل کریں گے اور وہ تیسرے دن زندہ کیا جائے گا اس پر وہ بہت غمگین ہوئے اور جب وہ کفر نہوم میں آئے تو نیم مسکال لینے والوں نے پترس کے پاس آ کر کہا کیا تمہارا استاد نیم مسکال نہیں دیتا اس نے کہا ہاں دیتا ہے اور جب وہ گھر میں آیا تو یسو نے اس کے بولنے سے پہلے ہی کہا اے شامان تو کیا سمجھتا ہے دنیا کے بادشاہ کن سے محصول یا جزیہ لیتے ہیں اپنے بیٹوں سے یا غیروں سے اپنے بیٹوں سے یا غیروں سے جب اس نے کہا غیروں سے تو یسو نے اس سے کہا پس بیٹے بری ہوئے لیکن مبادہ ہم ان کے لئے ٹھوکر کا باعث ہوں تو جھیل پر جا کر بنچی ڈال اور جو مچھلی پہلے نکلے اسے لے اور جب تو اس کا موں کھولے گا تو ایک مسکال پائے گا وہ لے کر میرے اور اپنے لئے انہیں دے آمین